جاوید باجوا اور کور کمانڈر بلوچستان کے بابین ٹیلی فون میں رابطہ ہوا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر بلوچستان میں آر وی چیف کو سلاب کی صورتحال سے آگاہ کیا سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو ریلیف اور بحالی کی کوششوں کے لیے حکومت بلوچستان کی مدد کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جالیتے ہیں خالد محمود سے جی خالد آگا کیجے گا سارا دیکھیں جی آج آرمی چیف جنرل تمر جوید باجوا نے کور کمانڈر بلوچستان کو فون کیا ہے اور وہ ان کو جو سلاب کی صورتحال ہے اس بارے میں ان سے تفصیلات حلق کی ہیں جبکہ کور کمانڈر میں جو ہے وہ تمام تفصیلات سے جو خاص کر جو باشوں سے اور جو سلاب ہے اسے لوگ علاقے جو متاثر ہوئے ہیں ان کی تفصیلات سے آگا کیا ہے آرمی چیف نے اضائد جاری کی ہے کہ فوری طور پر ریلیف اپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے پہلے ہی آرمی کی جو ٹیمیں ہیں بلوچستان میں موجود ہیں مگر اس میں بسیطہ جو ہے اقدامات کیے جائیں انہوں نے سیول درمیہ کے ساتھ مل کر جو ہے اضائد کی ہے کہ وہ آرمی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تمام ریلیف اپریشن جو ہے وہ کیا جائے اس کے علاوہ جو ریلیف اپریشن کے ساتھ جو لوگوں کو چھت کی فرامی ہے وہ بھی یقینی بنایا جائے اس کے علاوہ خوراک اور عدویات جو ہیں لوگوں کو فوری طور پر مہیا کی جائیں تاکہ وہ جو وبا وہاں پر پھیلنے کا خرشہ ہے اس سے بچا جا سکے اس حوالے سے آرمی چیف نے کہا ہے کہ سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر جو ہے علاقے کی حالی کے لیے اور سلاب سے انتاثر لوگوں کو وہاں سے منتقل کیا جائے جو سلاب میں پاسے ہوئے ہیں اس کے لیے جو آرمی کی اتمان ٹیمیں ہیں وہ بھی تشکیل دی جا چکی ہیں اور ورکمانڈر بلکستان کو بھی ادار کی گئی ہیں کہ فوری طور پر مدین نفری جو ہے وہاں پر پیجی جائے اور جو سلاب کے متاثرین ہیں ان کی فوری مدد کی جائے